بھائی دو زیرو کی انبیلیویبل سار کے بعد جو کہ انڈیا نے بلکل ایکس فیکٹ کبھی نہیں کی تھی اس کے بعد ٹیم انڈیا میں جو ہے بھائی خلبلی مچ گئی ہے چاہے وہ سیلیکشن کمیٹی ہو چاہے کوچ ہو یا کیپٹن سار جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی اب تو آخری جو ہے وہ ٹیسٹ میں جیتنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر یہ ٹیسٹ گئے آنا بھائی تو اس کے بعد جو ہے دبیو ٹی سی فائنل کے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا پھر اسٹیلیا کو جو ہے وہ پانچ زیرو یا چار زیرو کم از کم آپ کو ہرانا ہوگا پھر آپ کا جو ہے کوئی چانس بان سکتا ہے تو جو ہے وہ ٹیم انڈیا کی تھرڈ جو ممبئی میں ٹیسٹ ہے اس کے لیے پلینگ الیون کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ سوچ و بیچار کیا جا رہا ہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ میں نے انفرمیشن نکالی اس کے بعد جو ہے وہ میں جو ہے وہ فائنل جو پہنچا ہوں کہ ٹیم میڈیا میں جو ہے وہ ٹیسٹ جو فائنل ٹیسٹ ہے تھارڈ ٹیسٹ ہے نیوزیلنڈ کیا گینس اس میں کون کون سی جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں یہ اب پتہ چل چکا ہے اور اس میں جو ہے آپ کے جو ہے وہ فیورٹ کھلاری باہر بھی ہو سکتے ہیں اور یوہا فیلاڑی جو ہے وہ ٹیم کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں بی جی ٹی سے پہلے تو یہ کیا کچھ خبر ہے اور کیا کچھ جو ہے وہ پلینگ الیون کے بارے میں چال رہا ہے تو یہ سارا آپ لوگ کے دارے شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو میں آکے پڑھنے سے پہلے ہماری سبھی بارے ریکویسٹ ہے کہ یا ویڈیو کو لائک کرو چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھائیو کر دو تو بھائی آپ کو پتہ ہے ٹیم انڈیا جو ہے بارہ سال بعد ٹیس سیریز ہار چکی ہے اور اس کا جو ہے وہ ذمہ دار کوئی گھنبیر کو بتا رہا ہے کوئی سیلیکشن کمیٹی کو بتا رہا ہے کوئی روح شرمہ کو بتا رہا ہے کہ بھائی ان کی فارم اچھی نہیں چال رہی کوئی بیرات کولی کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کا جو ہے وہ سینئر پلیئر ہے اس کو جو ہے وہ اچھی پرفارمس دینی چاہیے تو بھائی بلکل ہر طرف اپنی مچائی ہوئی ہے سب نے لیکن اب وہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ بی جی ٹی جو کہ سر پر آ چکی ہے اور اسٹیلین ٹیم بھائی اپنے بدلے لینے کے لیے وہاں پر بیٹھتی ہوئی ہے پیٹ کومنٹ چھے چھے مہینے ریسٹ پر گئے ہوئے ہیں سٹیو سمیت بھائی وہاں ڈومیسٹک ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں میچل سٹارک ڈومیسٹک ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں بھائی پریپریشن کر رہے ہیں ٹریویس ہیڈ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ کب اینڈیا کی ٹیم آئے گی اور میں وہاں پر شکار کروں گا تو ٹیم اینڈیا کو جو ہے اپنی سب سے پرفیکٹ الیون جو ہے وہ چوز کرنی ہوگی تاکہ بی جی ٹیم میں بھائی پھر جو ہے وہ اسٹیریا کو گھومن جو ہے وہ توڑا جا سکے تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹیم میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہے ہیں کوئی سینئر کو بٹھایا جا رہا ہے تو یہ سارا جو ہے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو ٹیم اینڈیا کی جو پلینگ الیون میں ہے بھائی روئی شرما اور جچسوی جسوال یہ تو آپ کے اوپننگ کرنے والے ہیں کیونکہ روئی شرما جو ہے آپ کے کیپٹن ہے اور انہوں نے بھائی کھیلنا ہی کھیلنا ہے تو یہ جو ہے دو آپ کا جو ہے اوپننگ پیئر ہو گیا اس کے بعد تھرڈ نمبر پر آپ کے جو ہے شومن گل ہیں شومن گل نے حالانکہ بھائی بنگلدیش کے خلاف جو ہے وہ سنچنگ ماری تھی لیکن جو وہ جو ہے وہ نیوزرینڈ کے اگنس بری طرح سے فیل ہو چکے ہیں تو ان سے بھی آپ فین جو ہے وہ امیدے کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ تو آپ پرفارمس دے دے اور یہ جو تین پلینگ یہ آپ کے کنفرم ہے چوتھے نمبر پر آگئے آپ کے ویرات کولی ویرات کولی کی بھائی فارم اچھی نہیں چال رہی لیکن آپ کو پتہ ہے اسٹیلیا میں ویرات کولی اچھا کرتے ہیں تو آشک کی جا رہی ہے کہ تھرڈ ٹیسٹ میں جو ہے ان کو اپنی فارم واپس لانی ہوگی ممبئی میں وہ ہمیشہ اچھی پرفارمس دیتے ہیں ممبئی میں جو پیچھ ہے وہ ٹرننگ ٹریک دی جا رہی ہے تو یہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ چنوتی ہوگی کیونکہ روئی شرما ویرات کولی جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں سپین کے اگینس خاص طور پر ویرات کولی روئی شرما تو چلو فاسٹ بالنگ کے اگینس جو ہے وہ اچھا کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ساؤتھیک کی اگینس جو ہے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں تو ویرات کولی جو ہے وہ سیٹنر کے اگینس آؤٹ ہو رہے ہیں تو ویرات کولی جو ہے وہ سپین اچھا نہیں کھر رہے ہیں تو یہ چار جو بلے بات ہیں آپ کے جو ہے وہ پلنگ durum میں کنفارم ہو چکے ہیں پانچ میں نمبر پر بھائی آپ کے جو ہے وہ رشا پانٹ ہیں لیکن رشا پانٹ کے جو ہے وہ تھوڑا تھا کہہ رہے ہیں کہ انجری کا بھی تھوڑا تھا ایشو آ رہا ہے تو رشا پانٹ کو جو ہے وہ بٹھانے پر غور کیا جا رہا ہے بھائی رشا پانٹ کی دقا دھروب جورل کو جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے یہ میں نام جو ہے بھائی اگر لینے میں تھوڑی تھی جو ہے وہ اگر غلط ہے تو معذرت ہوگی کیونکہ یہ جو تھوڑے سے نام ہے مشکل ہیں تو دھروپ جورل کو جو ہے وہ جو ہے وہ شامل کیے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دھروپ جورل نے انگلینڈ کے اگینسٹ اچھی پرفارمس دی تھی ایز ایک وکٹ کیپر وہ کھیلے تھے اور انہوں نے پرفارمس بھی بھائی اچھی دی تھی تو آپ کے جو ہے وہ یہ تھوڑی سی جو ہے وہ کنفارم نہیں ہے ففٹی ففٹی ہے کہ شاید رشا پنڈ کو جو ہے وہ بی جی ٹی کے لیے ریس دیا جائے کیونکہ بھائی بی جی ٹی میں آپ کے رشا پنڈ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہیں وہ اسٹیلیا کے اگینسٹ آپ کو پتہ ہے اچھا کھیلتے ہیں گابا کا گھمنڈ بھی وہ توڑ چکے ہیں سیریز بھی جتا چکے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ریس جو ہے وہ دیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے تو یہ تو آپ کے آپ کے جو بھائی پلیئر ہیں آپ کے رشا پنڈ کی دگہ دھروپ جورل شاہد شامل کیا جائے اور آپ کے جو بھائی اگلے بلے بات ہیں وہ ہیں آپ کے سرفراز خان سرفراز خان آکی جو پلینگ الیون میں ہے وہ کنفارم ہے کیونکہ بھائی انہوں نے اچھی پرفارمز دی ہے پچھرے جو ہے وہ پچھرے پچھرے ٹیسٹ میں تو آگے بھی جو ہے وہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح بنگلور میں انہوں نے سینچری ماری وہ ممبئی میں بھی ہے بھائی اپنا جو ہے وہ دکھائے کہ ہاں بھائی میں پلیئر ہوں تو یہ آپ کے کتنے پلیئر ہو گئے چھے پلیئر ہو گئے دروپ جورل اور سرفراز خان یہ جو چھے پلیئر ہو گئے اب ساتھوے نمبر پر بھائی آپ کے ہمیشہ جدیج آتے ہیں لیکن جو اندر جو اندر کی خبر آ رہی ہے بھائی اس کے مطابق جو ہے شاید جدیجہ کو بٹھایا جائے اور اکشر پٹیل کو کھلا جائے تو یہ بات جو ہے باہر آ رہی ہے کہ جدیجہ کو شاید ریس دیا جائے اور جو ہے وہ آپ کے اکشر پٹیل کیونکہ پتہ ہے بھائی اکشر پٹیل آپ کے ہمیشہ پرفارم کرتے ہیں آپ ٹی ٹوئنڈی ویڈ کم نکال ہو آپ انگرینٹ کیا گئے سیریز دیکھ لو تو یہ بندہ جو ہے وہ پرفارم بیٹ سے بھی کرتا ہے اور بالنگ سے بھی کرتا ہے تو ساتھوے نمبر پر جو ہے وہ جدیجہ کی جگہ بھائی جو ہے وہ آپ کے اکشر پٹیل کو کھلا جا رہا ہے اور آٹھوے نمبر پر آپ کے جو ہے بھائی روی ایشوین کو کھلا جا رہا ہے تو روی ایشوین کی بھائی کنفارم ہے یہ آٹھ پیر آپ کے جو ہے وہ کنفارم ہو چکے ہیں اس کے لئے نمبر پر آپ کے جیسپیٹ بھوم رہے گئے یہ نو جو کھلاڑی ہیں یہ کنفارم ہیں ریچہ پانٹ اور دروب جورل کا بھائی کنفارم نہیں ہے لیکن اکشر پٹیل کو جو ہے وہ کھلا جانے پر غور کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کے نو پلیئر ہو گئے دسوے نمبر پر آپ کے جو بھائی پلیئر آتے ہیں وہ آتے ہیں بھائی اب وہ کیونکہ پہلے تو کھے رہے تھے آپ کے اکاش دیپ تو کھاڑی دیپ کی جو پرفارمز ہے وہ اتنی اچھی نہیں آئی تو اور ان کو اتنے زیادہ استعمال بھی نہیں کیا یوز بھی نہیں کیا گیا تو اکاش دیپ یہ نو پلیئر آپ کے جو ہے میں نے کنفارم کر دیا دو پلیئر جو ہے وہ جو ہے وہ تھوڑے سے آ رہے ہیں کہ بھائی کس پلیئر کو کھلایا جائے تو نوے نمبر پر آپ کے اکاش دیپ بھی آ سکتے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ بھائی کل دیپ یادب بھی آ سکتے ہیں اکاش دیپ اور کل دیپ یادب ان دونوں میں کیونکہ ٹرننگ ٹریک کلایا جا رہا ہے تو ٹرننگ ٹریک میں آپ کے جو ہے وہ یہ شامل کیے جا سکتے ہیں تو آخری جو بھائی وشنگٹن سنڈر میں بھول گیا وشنگٹن سنڈر بھائی کھیڑ رہے ہیں اور دس پلیئر گیاروے نوے نمبر پر آپ کے جیس پریڈ اور جو ہے وہ دس آپ گیارمے نمبر پر جو ہے وہ اکاش دیپ اور جو ہے وہ آپ کا دوسرا جو ہے وہ سراجہ خرشترانہ اس میں تھوڑی سی جا رہی ہے کہ بھئی ان تینوں میں سے کس کو کھلایا جائے خرشترانہ کا بھی دیکھا جا رہا ہے اکاش دیپ کا بھی دیکھا جا رہا ہے اور کل دیپ جادب کی بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن مجھے جو لگتا ہے بھئی اکاش دیپ کو بھی کھلایا جائے گا کیونکہ دو جو ہے آپ کے جو ہے وہ فاس بالر ضروری ہیں شہر جو سپلٹ بھمرک کو بھی بٹھا دے لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ خبر ہے تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی جو ویڈیو تھے آپ لوگ پسندے ہیں پسندے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شہر کمائے چاہنے کو ضرور اگلی ویڈیو دعا میں دے جائے بہت سارے پیار اللہ حافظ